آپ ناف کے اوپر ہاتھ باندو تو بھی حدیث پاک میں آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندو تو بھی حدیث پاک میں یہ بات یاد رکھیں مرد ان دو جگہ پہ ہاتھ باندھتے سینے پر ہاتھ باندنا مرد کی کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے اس لئے ہم ناف کے اوپر ہاتھ باندے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندے دونوں کو ٹھیک کر دیں یہ تھے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جو اپنی اس ویڈیو میں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آپ چاہیں ناف کے اوپر ہاتھ باندھیں تو اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے اور اگر آپ چاہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں تو یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے لیکن سینے پر ہاتھ باننا مرد کے لیے کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے اتنا بڑا دعویٰ اتنا بڑا چیلنج کر رہے تھے تو اس پر میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ یا تو حدیثیں پڑھتے نہیں یا پھر اگر پڑھتے ہیں تو حدیثوں کو یہ چھپاتے ہیں آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دیتا ہوں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان دونوں کو سینے پر باندھ لیا اس حدیث سے پتا چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھتے تھے اب مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مردوں کو سینے پر باندھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سینے پر باندھتے تھے اور یہ حدیث صحیح بن خزیمہ حدیث نمبر 479 اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے آئیے ہم آپ کے سامنے مختصر وقت میں بتلانے کی کوشش کریں گے خود حنفیوں کے بڑے بڑے علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے پہلے دیکھئے یہ ابن خزیمہ کی حدیث ہے خود امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں اس کو نقل کیا ہے اور امام ابن خزیمہ اپنی اسی کتاب میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نماز کے متعلق ایسی صحیح حدیثوں کا مختصر بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ثابت ہیں معلوم ہوا کہ امام ابن خزیمہ کے نزدیک یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحیح ہیں ابھی آپ نے اس کتاب میں اس کو درج کیا ہے اس کے بعد میں حنفیوں کے بہت بڑے امام بہت بڑے محدث اللہ ما نیموی حنفی وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب آثار السنن کے اندر حدیث نمبر ہے اس کا فور ایٹ کہتے ہیں صحہو ابن خزیمہ یعنی اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ اللہ ما نیموی حنفی نے بھی اس کو صحیح تسلیم کیا ہے اور انہوں نے امام ابن خزیمہ کی تسلیم کو ذکر کیا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ اللہ ما عینی حنفی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے تو ان کی کتاب ان کی کتاب البنایا شرح ہدایا انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی اس کو صحیح کہا ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں اخرجہو ابن خزیمہ فی صحیحی اس حدیث کو یعنی سینے پر ہاتھ وادنے والی حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ عبدالحی لکھنوی حنفی جو حنفیوں کے بہت بڑے امام بہت بڑے محدث گزرے ہیں لکھنوو کے حنفیوں کے وہ کہتے ہیں کہ وَثَبَتَ عِنْدَ عِبْنِ خزیمہ من حدیث وائل بن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث وائل بن حجر جو ہے جس میں سینے پر ہاتھ باننے کا ذکر ہے یہ حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ابن ابن خزیمہ نے اس کو روایت کیا ہے تعلیق الممجد جل نمبر دو صفحہ نمبر سکس سیون معلوم ہوا کہ مفتی صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ مردوں کے لئے سینے پر ہاتھ باننا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں یہ دعویٰ مفتی صاحب کا بلکل جھوٹا ہے غلط ہے لا علمی پر مبنی ہے